اسلام علیکم ناظرین میرے نام ڈاکرر مشود قاضی ہے میں کنسلٹن ہوئی امرجنسی میڈیسن میں اور ایک پبلک ہیلت سپیشلسٹ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئے تو کائنلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک بہت امپورٹن ڈسکشن آج کل چلنی شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہم کوویڈ نائنٹین کے وائرس کو ایک فلو وائرس کی طرح ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں جیسے آپ سب کو پتا ہوگا ہر سال فلو کا وائرس آتا ہے اور کافی لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے مگر اس سے کافی اموات نہیں ہوتی اور ہر سال بلخصوص ویسٹن کنٹریز میں فلو کی ویکسین دی جاتی ہے جس کو ہم بوسٹر جیک کہتے ہیں پاکستان میں بھی دی جاتی ہے تو کیا ہم اب کوویڈ نائنٹین کا جو وائرس ہے اس کا سٹیٹس فلو وائرس کی طرح کر سکتے ہیں کہ نہیں اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات یہ کہ کوویڈ نائنٹین کا جو نیو لیٹس ویڈینٹ ہے اومیکرون ویڈینٹ وہ بے شک ڈیڈلی نہیں ہے زیادہ خطرناک نہیں ہے مگر زیادہ ٹرانس میٹیبل ہے یا ٹرانس میٹ ہو سکتا ہے اب ایک سکول آف تھوٹ یہ ہے کہ یہ اس لیے زیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اگر وہ کنٹریز جیسے یوکے یو ایس اور جورپ ہیں جہاں پہ ویکسینیشن ریٹ بہت بہتر ہے وہاں پہ although hospitalization کی ریٹ انکریز ہوئی ہے مگر جو امواد کی تعداد ہے وہ انکریز نہیں ہوئی کیونکہ اکثر لوگوں کو ویکسینز لگ چکی ہے اور اب بیشتر لوگوں کو بوسٹر ڈوز بھی لگنی شروع ہو گئی ہے مگر پاکستان کے لیے situation different ہے جو latest figure ہے پاکستان کی ویکسینز کے مطالق وہ تقریباً 40 سے 45% لوگوں کو first ایک ڈوز لگ چکی ہے اور جو دو ڈوزز ہیں وہ صرف 33% of the total population کو ویکسین لگ چکی ہے یعنی ابھی بھی بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کو پہلی ڈوز اور بالخصوص بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو second ڈوز نہیں لگی تو یہ وہ لوگ ہیں جو at risk ہیں اومیکرون وائرس کی وجہ سے اب آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے جو latest figures آئی ہیں تقریباً 1600 یا 1500 لوگ کوویڈ positive ہیں جو test کرا کے کوویڈ positive آئے ہیں مگر جو اس کی real جو اصل میں اس کی جو spread ہے وہ کافی زیادہ ہے اور anticipate کیا جاتا ہے کہ اس کے تین گناہ زیادہ ہوتی ہے population میں اس کی spread اور جیسے میں پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ اب پاکستان میں یہ increase ہوگا کیونکہ جو پہلے بھی trends دیکھیں گئے ہیں وہ western countries میں جیسے کوویڈ وائرس spread کرتا ہے پاکستان میں تقریباً دو ستین ہفتے بعد یہ spread کرتا ہے anticipation یہی ہے کہ چند ہفتے بعد یہ کوویڈ وائرس will be at the peak in پاکستان اور بہت زیادہ cases کوویڈ وائرس کے ہوں گے تو اس لیے فیلحال یہ کہنا غلط ہے کہ کوویڈ 19 کو آپ انفلوینزا وائرس کی طرح ٹویٹ کریں کیونکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ کوویڈ وائرس still ایک بہت خطرناک بیماری ہے بالخصوص ان لوگوں کو جن کو صرف ایک vaccine کی dose لگی ہے اور particularly ان لوگوں کو جس کو کوئی بھی vaccine نہیں لگی تو جب تک لوگوں کو booster dose نہیں لگ جاتی کوویڈ 19 کو still seriously لینا پڑے گا اور اس کو انفلوینزا کی طرح ٹویٹ نہیں کر سکتے اور یہی بات WHO نے بھی اپنی statement میں آج کہی ہے کہ ہم کو کوویڈ 19 وائرس کو انفلوینزا کی طرح ٹویٹ کرنا نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو پلیس کمنٹ سیکشن میں mention کیجئے میں کوشش کروں گا ان کو جل سے جل ریپلائی کروں بہت بہت شکریہ اگر یہ ویڈیو پاسند آئے تو کانلیس چانل کو سبسکرائب بھیجئے گا بہت شکریہ